موسیقی اسلام علیکم نامسکار اور سسری اگل امید کرتے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مٹن ران روشت کی ریسپی یہ بہت ہی جائکے دار بہت ہی ڈیلیسز بن کر تیار ہوتا ہے یہ بلکل پرفیٹ مٹن ران روشت کی ریسپی ہے اس کا ٹیسٹ اتنا لا جواب رہتا ہے کہ آپ کا ہاتھ نہیں رکنے والا کھانے سے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باؤل میں شامل کریں گے دو چمچ ادرگ لسون کا پیش شامل کریں گے آدھا باؤل کٹی دہی دس سے بارہ ہری میچ کو ہم نے دردری سے کھوٹ کی ہے اسے شامل کریں گے ایک چمچ کسمیری لار میٹ پوڈر شامل کریں گے ایک چمچ لار میٹ پوڈر شامل کریں گے ایک چمچ ہلتی پوڈر شامل کریں گے شامل کریں گے ایک چمچ زیرا پوڈر ایک چمچ چار مسالہ پوڈر شامل کریں گے چمچ گرام مسالہ پوڈر شامل کریں گے ایک چمچ کھوڈر شامل کریں گے ایک چمچ کھوڈر شامل کریں گے ایک چمچ کھوڈر شامل کریں گے چمچ موسیقی اس کے چمچ خیوڈر شامل کریں گے چمچ کھوڈر شامل کریں گے چمچ کریں گے چمچ موسیقی چامل کریں گے ایک بڑا چممائن مشروب آئے ان سب ہی مسائلوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا اورنز فوٹ کرو بھی چامل کریں گے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں بکرے کی دان کو ہم نے اس طرح سے ساف کر لیا ہے اور اس طرح سے کٹ بھی لگا دیا ہے اب ان مسائلوں کو اس میں ہم ڈالیں گے دیکھیں مسائلوں کو اس طرح سے سب طرف ہم لگا دیں گے اور جو بیچ میں کٹ لگا ہے اس پہ بھی مسائلوں کو ہم ڈالیں گے اسی طرح سے ہم مسائلوں کو آگے پیچھے سب طرف لگائیں گے دیکھیں اس طرح سے مسائلوں کو لگانے کے بعد پنی سے ہم اس کو ریپ کریں گے 12 گھنٹے کے لیے اس کو ہم میرینیٹ کریں گے دیکھیں مٹن ران ہماری میرینیٹ ہو چکی ہے اب اس کو ہم بٹر پیپر میں ریپ کریں گے بٹر پیپر سے پوری ران کو ہمیں کور کر دینا ہے ہم دو بٹر پیپر اس پہ لگا رہے ہیں موسیقی 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 اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے چامل میں مٹن بران کو ہم انگاروں پر روز کریں گے میرا بیٹا یہ رکھ رہا ہے مٹن بران کو ہم ایک سائٹ سے ایک گھنٹے کے لیے روز کریں گے ایک سائٹ سے دیکھیں رانگ ہو چکی ہے اب ایک گھنٹہ ہونے کے بعد اس کو ہم سائٹ کو چینج کر دیں گے دوسرے سائٹ کو بھی ایک گھنٹہ روز کریں گے یہ دیکھیں مٹن بران بہت اچھے سے روز ہو چکی ہے اسے ہم انگارے سے ہٹا لیں گے گیس پر رکھ دیا ہے برطن اب اس میں شامل کریں گے ایک بڑا چمچ کوکنگ آئل شامل کریں گے آتھا چمچ سیا دیرہ دو ٹکلے دالچینی کے چار لونگ دو چھوٹی علاجی آدھا چمچ کالی میچ دو میڈیم سائز کے پیاج چوک کر کے اس کو شامل کر دیں گے دو منٹ پیاج کو فرائی کر لیں گے پیاج کو فرائی ہوتے دو منٹ ہو چکے ہیں شامل کریں گے ایک چمچ ادھرک لسون کا پیشت موسیقی آج ہری میٹ پیشت ہمیل کریں گے موسیقی 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 کٹی ہوئی ہری دھنیا شامل کریں گے دان کا میری مسائلہ سامل کر دیں گے اس کے ایک اور اگرام بھی شامل کریں گے ایک گلاز پانی ڈالیں گے ہائی فیلیم پر اس کو ہم پکا لیں گے لو فیلیم پر اس کو ہم سیجائیں گے دس منٹ کے لیے فائر پیپر اپنا ٹا لیں گے ران سے ایک بڑی سی پلیٹ میں چامل کو ہم رکھیں گے چامل پر ہم رکھیں گے مٹن گان پر دیکھیں مٹن ران کو ہم کاٹ کر دکھاتے ہیں کتنی بہترین اور سوپ ہماری مٹن ران گلی ہوئی ہے بکرے کی سابوت ران کوئلے پر روز کر کے ران کی ذائقہ بہت زبرجس آتا ہے جب اس میں کوئلے کی خوشبو آتی ہے وہ بجار کی یاد دلاتی ہے اور اگر کھانے بیٹھیں تو چٹنی پیاج کے ساتھ روکھا کھا جائیں اتنے مزے کا آتا ہے تو لیجئے تیار ہے بہت شاندار سا دیلیسیس مٹن گان پر اس کا ٹیسٹ بہت ہی آلہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ چامل تو اس کی لزک بہا دیتا ہے میرے میتھر سے بنائیں بلکل پرفیٹ بن کر تیار ہوگا تو اس ڈیلیسیس سی ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈ اور فائملی کے شاہد شیئر کریں چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیپیکشن آپ کو ملتی رہے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں میری ریسپی کیسی لگی ملتے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ